موسیقی موسیقی سفیز زیرا پوڑر میں چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون سوکہ دنیا پوڑر میں چاہیے ہوگا ایک ٹی بل سپون کٹھی لال میرچہ میں چاہیے ہوگی تین ٹی سپون لیسن پوڑر میں چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون حلدی پوڑر میں چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون سرخ لال مرچ پوڈر میں چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون نمک میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون یہ اپنے ٹیس کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں گرم مسالہ پوڈر میں چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون لیمن فوڈ کلر میں چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون لیمن ہمیں جوس چاہیے ہوگا دو لیمن لے کر اس کا اپنے جوس اس کے اندر ایڈ کر دینے دھئی ہمیں چاہیے ہوگا سو گرام اس کو اچھی طرح بیٹ کر کر آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے چاہیے چکن پارچوں کے ساتھ ہماری یہ مسالہ اچھی طرح ایڈ ہو سکے جتنی زبردست اس کی کوئی مسالہ کے ساتھ اس کی کوٹنگ ہوگی اتنی ہی زبردست ہماری یہ چکن دابو تیار ہوگا تو بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پھر اس کو میرینٹ ہونے کے لیے آپ نے تقریباً تیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ تمام مسالے اچھی طرح اس کے اندر رچ بس جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ڈائی لے لیجئے اور اس کے اندر مسٹرڈ آئیل میں نے لیا ہے دو لیٹر وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینے بیسن میں چاہیے ہوگا تین ٹیبل سپون وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینے میدہ میں چاہیے ہوگا چھے ٹیبل سپون وہ اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینے جتنی کونٹوٹی میں آپ نے اس کے اندر میڈہ ایڈ کریں گے اتنی ہی ہاف کونٹوٹی میں آپ نے اس کے اندر بیسن کو ایڈ کرنا ہے ڈیڑھ کلو کی رسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو پھر اچھی طرح پھر آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی بیسن کی اور میدے کی بھی اچھی طرح کوٹنگ چکن پارچوں کے ساتھ اچھی طرح ہو سکے مولنس چکن لے کر میں نے اس کا سینے کا پیس لیے تھے اور اس کے میں نے باری پاریک پارچے کروا لیے تھوڑا تھوڑا پانی بس آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے زیادہ آپ نے پانی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے بس آپ کو ضرورت محسوس ہو تو پھر آپ نے تھوڑا سارا اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اور ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے جلی سو سامیں چاہیے ہوگی ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں جلی سو سامیں چاہیے ہوگی ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں اور اچھی طرح آپ نے فاسس کو mix کر لینا ہے تاکہ تمام چیزوں کا ذائقہ خوشبو اور اس کے اندر ایڈ ہو سکے جتنی اچھی ہے آپ اس کی کوٹنگ کریں گے اتنی ہی زبردست ہماری یہ چکن دابو تیار ہوگی پھر مرینیٹ ہونے کے لیے آپ نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھلا برطن لے لیجئے اور اس کے اندر آپ نے سفید تیل ہم نے چاہیے ہوں گے ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر سپنکل کر دینا ہے اور مرینیٹ کی ہوئی چکن جو ہامنیٹر ریڈی کر لی تھی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے ایک ایک آپ نے اس کے اوپر بچھا دینا ہے تاکہ نیچے کی طرف سے بھی آپ کی یہ تیل اچھی طرح اس کو لگ جائیں پھر سفید تیل ہمیں چاہیے ہوں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب وہ آپ نے اس کے اوپر سپنکل کر دینے ہے اس سے اس کی لکھ بہت ہی زبردست آتی ہے اور ذائقہ بھی بہت ہی زبردست آتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آئل تھوڑ سارا میڈیم گرم ہو گیا ہے تو پھر اس کے اندر مرینیٹ کی ہوئی چکن جو پارچے ہم نے تیار کر لیے تھے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہے ایک ایک کر کے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اتنے ہی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جتنی آپ کی کڑائی کے اندر گنجائش ہے ایک دوسرے کے اوپر نہیں آئے بس پارچے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ بے کل میڈیم سے لو فریم کے اوپر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ آنچ تیز کر کے آپ نے فرائی نہیں کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اس کے گل جائے چب چار سے پانچ منٹ کے بعد پھر آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے یہ دیکھ لیں بہت زبردست اس کا کلر بھی آیا ہے اور لوک بھی اس کی بہت زبردست نظر آ رہی ہے تو پھر آپ نے بس اس کی سائٹ سینج کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سے چار منٹ اس کو دوبارہ میڈیم سے لو فریم کے اوپر آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے تاکہ دوسری طرح سے بھی اچھی طرح ہماری یہ چکن کوک ہو سکے یہ بہت ہی آسان رسپی ہے اور بہت ہی مزدار بنتی ہے رمضان شریف میں اس کو کھانے کا بہت ہی زیادہ مزاد ہے افتار ٹیمپ خاص طور پر چکر دابو آپ کا کھانے کا بہت زیادہ مزا آئے گا تو ہماری یہ چکن دابو بلکل ریڈی ہو چکی ہے بس ایک جالی کی مندر سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے تاکہ ایکسٹر آئل جتا بھی ہوگا وہ آپ کا نکل جائے گا اور ڈرائی آپ کو چکن دابو آپ کو مل جائے گی یہ بون لیس میں نے بغیر ہڈی کے یہ چکن دابو تیار کی ہے آپ اس کو پوری چکن کے ساتھ ہڈی والی چکن کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا بہت زبردست اس کی لوک آئی ہے ذائقہ بھی بہت ہی کمال کا ہے اور بہت زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپ لوگوں کے طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگوں کا انام ہوتا ہے جو ہماری چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں تو یہ ریسپی ضرور بنائیے گا رمضان شریف کی بہت خاص اور بہت زبردست ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے تو یہ فیڈبیک سے لازمی میں تہیئے گا کہ آپ نے یہ بنائی تو آپ کی یہ کیسی بنی ابھی اپنا اور گردنوا کا خیار رکھے گا محمد عرفان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ